موسیقی 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 اس کے بعد اترابی کے لئے چلے جائیں مطلب یہ دو ٹائم ہیں جو کے بیسٹ گنے جاتے ہیں جو میں ریکمند بھی کرتا ہوں اپنے ستوڈنٹس کو اکسر ہونکا یہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ مورننگ بہت سرے لوگ کے جی مورننگ میں کیوں نہیں کرتے مورننگ میں آپ کو اپنے آپ کو انٹنسٹی دیتے ہی نہیں ہیں دے ہی نہیں سکتے آپ کو ہوتا ہے نہیں پھر روزہ لگے گا تو آپ جب تک سوٹ نہیں ہوتے تو ورک آؤٹ کیسے اس کو گن سکتے ہیں تو یہ دو ٹائم ایسے ہیں اب میں روزے سے پہلے کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس وقت تھوڑا سا ذین میں ہی ہوتا ہے کہ اچھا مجھے تو اس کے بعد افتاری کر لیں خیر ہے وہ لگتا ہے یہ روزہ تو اس کے نہیں نہیں صحیح کہہ رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے یہ صحیح بات ہے کہ جتنا آپ کا خالی پیٹو اتنی زیادہ اچھی ایکسرائیز ہوتی ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے اور فٹنس میں خاص طور پر ورک آؤٹ کرنے سے پہلے جو ہم لوگ ریکمنٹ کرتے ہیں یہ ہے کہ کم از کم آپ نے دو گھنٹے پہلے سے اگر کچھ کھایا تو دو گھنٹے کم از کم اس میں ہونا چاہیے فاصلہ ہے ایسا نہیں کہ ابھی کھاتے آ رہے ہیں اور ابھی بہت زیادہ میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ جو انکوالیفائید ٹرینرز ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں جی اچھا جی آپ آتے ہوئے دو چار کھلے کھاتے آئیے گا یہ کھتے آئیے گا which is not good بھی آپ ایک تو بوش ڈال رہے ہیں اس کے اوپر میٹابولزم کے دوسرا اس کو فٹنس کی طرف لے کے جا رہے ہیں کیسے آپ کر سکتے ہیں پانی کی انٹیک کا ضرور کہیں لیکن یہ کہ کھانے پینے کا کام اس کم دو گھنٹے کو ہونا چاہیے یہ ہم نے آپ کا بتا دی اور یہ آپ نے ٹائم بتایا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی کہ پچھلے سے پچھلے رفزان جم جانا شروع کیا تھا اور افتاری سے جو ہے میں دو گھنٹے پہلے جم چلے جاتی تھی گھنٹہ جم اور اس کے بعد ایک گھنٹہ ہی رہ جاتا تو اس میں آپ گھر آتے ہیں اور ویسے بھی آپ کو ڈریک گھر آ کے روزہ افتار جب آپ کریں گے جم کے بعد آپ بہت زیادہ پانی پی لیں گے بہت زیادہ کھا لیں گے تو یہ نہیں ہونے سے وہ جو ایک گھنٹہ ہوتا ہے اس میں آپ کے باڈی ایسے سیٹ ہوتی ہے کہ نصر اللہ اس ویر کسی بھی آئل والی چیز کو ہاتھ لگانے کا دل ہی نہیں کرتا تھا ایسے یہ وہ آپ بلکل commitment آپ کی ہوتی آپ کو ہوتا ہے ایک وہ تک یا بھی دو مگر کے آہو کیسے ہو سکتا ہے بلکل ہم لوگ نا کوئی یہ رمضان کیوں کہا رہا ہے تو کوئی 30 day challenge بناتے ہاں بلکل اور ہم جو ہے نا سارے اپنے honest روی ویٹ شیئر کریں گے میں نہیں کروں گی ٹی وی پر اور اس کے بعد ہم جانے رمضان کے باہد دیکھیں گے کہ ویٹ کہاں پر پہنچا ہے کہ کتنا ہاں سے بات ہے بڑھ جاتا ہے ویٹ اگر آپ نہیں کوئی فٹنس بلکل بلکل رمضان میں دیفینٹلی بڑھتا ہے آج ہم کی کرنے جاتے ہیں آج ہمارے پاس بہت مزیدار سانگ ہے جی ڈیڈی ینکی جو ہیں بہت بڑے سنگر ہیں گنے جاتے خیر وہ ان کو بنایا بھی زمبا نہیں آپ کو پتا ہی جتنے بڑے بڑے سنگرز ہیں ان کو زمبا نے اوپر لکیا ہے تو وہ ان کا بڑا فنکیس سا سانگ ہوتا ہے آپ دیکھیں نا تو وہ ایسے انوال کر کے بعض اگر ہمیں لگ رہا تھا کہ ہماری لینگویج کے ورڈ جو گاہ رہا ہے آج ہاں میں نے بیج میں سننا تھا موتو موتو جو ہمیں سٹارٹ کریں جی آندا میوزک کیونکہ یہ ایسی ٹو فالو ہے اور اتنا مطلب لوینگ سانگ ہے یہ آپ کو خود بیٹ اور یہ ایسے ہوتا ہے کہ مطلب جیسے آپ ہوا میں اڑ رہے ہیں ایسے بیٹ کے ساتھ ایسے تہر رہے ہیں آپ یہاں پہ تیرے میں چھت کے آپ کو فالو کرتی ٹھیک ہے چیز چکا رہی تھی نا کہ all I heard was moto moto آپ کو کوئی کونسٹنٹ ایکسسائز کرتے ہوئی کہتا رہے موٹو 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 آپ چاہیں گے کہ آپ نہ رہیں اب ایسا نہ ہو آپ کو بتا رہا ہوتا ہے یہ گوڈ گوڈ موٹیویشن تھی دیکھ رہے ہیں نا تیر رہا ہوتا ہے بندہ بیٹ کے ساتھ تیر رہا ہوتا ہے اس طرح یہ میں اڑنا جو ہیں میں سیکھوں گیا ٹھیک ہے جو بیچ میں چار پانچ والا وہ تھا نا بالکل ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے وہ تھوڑا فریش اور انرجائز تھی اور دیفرن تھا مطلب آپ کو بتا ہے جتنے ہی بھی زمبا کے خاص طور پر زمبا اپنا میوزک خود پر ڈیوز کرتا ہے لائسنس میوزک ہوتا ہے اس لئے اس کا کوئی ایسا ہی ہے مطلب ہمارے ہاں فیلڈ میں اور اس کی بیٹس جو ہیں آپ کو ایسا ہی ہے وہ نہ صرف ڈیفرنٹ ڈانس ریدم دے رہی ہوتی ہیں جو خاص آپ کا پرپس ہوتا ہے فیٹنس کا آپ کو ہر وہ سٹرنث دے رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کو میں اپنا ایک فیوریٹ گانا بتاؤں گے سبب نے روٹین بنا کر دیں گے بلکل آپ اور پر میں بھی جوگنا گھر میں فالو کروں گے بلکہ ہم کریں گے یہاں کریں گے آپ مجھے بتائیے گا مجھے بتائیے گا یہاں کریں گے آوڈینس کو بھی تکنا چلیے ہمارے شکریہ 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 غریب بکم بیکل حمد ہمیں جوین کیا ہے ڈاکٹر شمال نے اور ہماری بیوٹیشن نائلا نے اس سلام علیکم والیکم کیسے ہیں آپ دونے میکو ٹھیک بہت ہسین لگلیں ماشاءاللہ خل خل کے جو ہے آرے میں بین لگا دینا چاہیے لوگوں میں اچھے کپڑے پین کے آنے پے میکپ اچھا ہونے پے ساری لائم لائٹ جھاری جھاری ہیں شکریہ آج ہم جی جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے ہمارا ہمارا اور ہم بات کرنے جا رہے ہیں لیمن پہ اور لیمن کے فوائد پہ تو ایک بڑا کومن سا قویسٹن ہے جو مجھ سے لوگوں نے بھی پوچھا ہے اور وہ یہ ہے کہ لیمن اور ڈرائنس کا بلکل سخت قسم کا رشتہ ہے تو یہ جو ہے نا میں ڈاٹر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں بتائیے لیمن چونکہ اس میں سٹرک ایسد ہے تو بیسیکلی ڈرائر سکن ہو یا اویلی سکن دونوں پہ اس کا کام ہوگا کہ وہ ایکسفولییٹ کرے دیڈ سکن کو تو چونکہ یہ ایکسفولییٹ کرتا ہے تو سکن آپ کو چپی اور ڈرائی فیل ہوتی ہے تو ایسا ہے کہ جب آپ اول تو میں سب کو پلیز بے شک ہم آج لیمن پہ شو کریں لیکن پلیز ڈائریکٹلی لیمن فیس پہ اپلائیں نہیں کرنا ایسا ہے کہ آپ اٹھائیں اور چھل کے موہ پہ ملنا شروع ہو جائیں میں نے سننا ہے یہ شبابہ میں نے اس نے ڈیزاسٹر دیکھ لیا ہے اور ٹریٹ کر لیا ہے کہ اب میں خاص طور پہ لیمن کے لیے کہتی ہوں کہ it's very good it's very good to apply a lemon mask but with some combinations جس میں تھوڑا سا اس کی esthetic جو ہے quality جو ہے وہ تھوڑی neutralize ہو جائے یا آپ اپنا patch test ضرور کریں جس پہ چیز میں لیمن موجود ہے اس لیے کہ میں نے بہت سے لوگوں کو چھاید ٹی وی چینل سے دیکھتے لیمن لگاتے ہوئے سنا تو ان کی ایکنی والے patients کی ایکنی اگریویٹ ہوئی inflamed ہو گئی infected ہو گئی اور اس کے بعد پھر جو scaring ہوئی اور جو ہشر ہو آپ کو بتا ہے وہ پھر سارا ہمیں bear کرنا پڑتا ہے لیکن please directly lemon apply نہ کریں because it's acidic اس کے بعد lemon کو لگا کر کے یا جز دن آپ نے mask لگایا آپ bear skin کے ساتھ without applying any sun block please sun میں یا گرمی میں نہیں جا سکتے because skin پہ ویسی وہ acidic اتنا زیادہ citric acid برداشت کر چکی ہوتی ہے دیکھیں جو بھی ہم کہتے ہیں اگر کہ vitamin c کی application آپ نے کرنی ہے یہ جو بھی کرنے وہ جو چیزیں یا blend یا جو بھی product company کا ہوتا ہے وہ ہمیشہ dermatologically tested ہوتا ہے یا اس کا pH کچھ اس level پہ ہوتا ہے کہ آپ کی skin اس کو bear کر سکے اس کو absorb کر سکے اور اس کے بعد کے جو بھی because skin جو ہے وہ ایک اوپر پڑیوی چیز ہے اور وہ سارے environmental aggressions آپ نے سب سے پہلے skin پہ دینے ہوتے ہیں چاہے آپ دھوپ میں نکل رہے ہیں تو اب آپ اس پہ lemon لگا کے اگر without applying یعنی یا protection یا اس کے pH کو normal کیے بغیر اگر آپ sun میں نکل گئے ہیں یا چولے کے سامنے جا کے آپ نے کھانے پکانے شروع کر دی ہیں it's a disaster then it can be a disaster بہت سے لوگوں گے جو کہتے ہیں جی ہم تو لگاتے ہمیں کچھ نہیں ہوتا تو you're lucky enough you're lucky بلکل آگے جا کے پھر ہونا شروع ہو جاتا ہے بلکل skin آپ کی irritated sensitive چھوٹے چھوٹے سے دانے نکلنا اور اگر کسی کی acne ہے اور آپ صرف lemon لگا رہے ہیں تو please don't apply this میں نے تو یہ سنا ہے actually i've read this میں نے بڑی ایک مذہب میں نام نہیں لوں گے بہت ایک ماہر خاتون ہے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جن خواتین کو چھائیاں ہوتے ہیں بلکل اس کو پر وہ lemon rub کریں نہیں نہیں کار کے lemon rub کریں اس سے وہ کیونکہ رب کرنے کو تو ہم اپنے فورم سے دیکھیں ہم اتنے ایتھیکل یہاں پر بات کرتے ہیں تو rub کرنے کو تو میں strictly منع کروں گی آپ اپنی وہ بھی lemon کا پورا نچوڑ کے جو اس کا end بچ چاہتا ہے اس میں آپ sugar scrub یا salt ڈال کے اپنی کونیاں اور نکلز تو کر سکتے ہیں لیکن please don't try it on your face اس میں یہ ہے کہ آپ اگر cucumber juice لگا رہے ہیں فیس کے اوپر تو اس میں two drops lemon ایڈ کر دیا that will neutralize rose water میں تھوڑا سا one to two drops lemon کے ایڈ کر دیئے اسی طرح honey میں اگر آپ acne کے لیے لگا رہے ہیں تو aloe vera gel یا honey میں آپ ایڈ کریں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ honey جو ہے وہ hydrate کرے گا اور دونوں مل کے ان کی انٹی بکٹریل پروپٹیز جو ہیں وہ ڈسنفیکٹ کریں گی سکن کو لیکن خالی lemon is a disaster because it's a bleaching agent it irritates your skin it is acidic تو وہ بہت ترش ہے اور بہت تیز ہے اس کا سپرس جو ہے نا بہت زیادہ strong ہوتا ہے even کے وینگر سرکے سے بھی زیادہ strong ہوتا ہے اب سرکہ استعمال کریں اس کا اتنا نقصان نہیں ہوگا اگر آپ ڈائریکٹ لیمو استعمال کریں گے تو زیادہ نقصان ہے اس کا بلکل یہ میں جیسا ہوتا رہا ہوں توٹکوں میں سنا ہے کہ کہیں پر آپ کو داگھ دھبے ٹین ہو گئے تو آپ اس کے اوپر جو ہے اگر آپ کر لیں بلکہ اگر آپ بہت سنا ہے کہ جو سکن ٹین ہو جاتے اس پر لگائیں تو وہ زیادہ ڈارک لگنے لگتی ہے لیمن لگانے سے اس میں آپ honey mix کر سکتے ہیں بالائی مکس کر لیں اور سب سے جو بیسٹ ہمارے گھروں میں استعمال ہو رہا ہے لیمن روز وارٹر اور گلیسرین آپ یہ بنا کر رکھ لیں یہ ہاتھوں پہ لگائیں لیکن آپ بلیو کریں کہ مجھے خود اتنی الیرجی ہے لیمن سے اگر میں لگا لوں اس میں ایک ڈراب بھی لیمن ہو تو میرا سکن بلاکش ہونا شروع جائے اچھا مجھے لیمن بہت ساتھ پسند ہے اسپیشلی کھانا کھانے کے بعد جب وہ آپ کو تھوڑا سا وارم وارٹر اور ساتھ میں لیمن دے دیں تو سارے سالن کی سمیل آپ کے ہاتھوں سے چلی جاتی ہے اس لیے لیکن سکن کے اوپر یوز کرنے کے لئے بہت ساری ایسے خواتین ہیں جس کو نیچرل بلیچنگ ایجنٹ کہہ کے ڈریکٹ فیس پہ لگا لیتی ہیں بہت سے ایسے پیشنٹس ہیں جن کو میں ایڈریس یہاں کروں گی کہ وہ ٹریٹمنٹس لے رہے ہوتے ہیں کوئی ایکنی کے میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں کہیں سے سن سنا کے جی لیمو لگا لیا لیمو کا چھلکا رگڑ لیا تو پلیز ایسے ایکسپیریمنٹ نہیں کریں کسی سے پوچھ کے کریں کسی ایکسپرٹ سے پوچھ کے کریں اداوائیز نہ کریں نہ کریں خود سکتے پھر بہت میں آپ کو جو ہے لمبا چوڑا نقصان جیلا پڑے گا اس کے ساتھ کالر اسلام علیکم اسلام کیسی ہے سندر میں بلکلا ٹھیک 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 آپ کیسے ہیں زائدہ میں بلکل ٹھیک 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 اور بڑی اچھی بات matیں لیمان کے بارے میں اور یہ بلکل صحیح کہہ رہی ہے کہieurs پھینجے انجERS میں بھی میرے بھابی نے اپنے آپ نہیں ہوں سندر hole لوڈ شکر ہے ویچے پھینے شںے کرنے آپ کریں PH-3 بیستر اور بیچاری طرح ازیدد نہیں رہی اور خسنت wom battlefield person members پkeepergranament پھینگے sur keinen کونی کے حد تک تو صحیح ہے اور بڑی اچھی بات ہوئی ہے اور دوسرا ہی ہے کہ میں بھی ایک شوگر پیشنٹ ہوں اچھا تو لیمن تو سنائے کہ شوگر کے لیے بڑا اچھا ہے اور بلڈ پیشن کے لیے تو مجھے اس کے بھی بتا دیں اسلام علیکم کیسی ہیں آپ لوگ سوری اسلام علیکم کیسی ہیں آپ لوگ سوری بعد میں یاد آیا اسلام ہے زائزہ نے پہلے کہا میں ایکسپیرینس اپنا شیئر کر لوں تاکہ کسی اور کے ساتھ برا نہ ہو جائے اس کے بعد ہم سلام دعا بھی کر لیں گے کوئی اچھا سا اچھا میرے سوال کا جواب ہی دیجے مجھے بتائیں لیمن فروٹ ہے یا ویجٹیبل نہیں فروٹ ہے فروٹ ہے فروٹ ہے مگر اس کو نا ہم لوگ اس میں سبجی کے طور پر لے رہے ہوتے ہیں ویجٹیبل سے مطلب یہ ہے فروٹ ٹھیک ہے چلیں یہ آپ کا جو نا میں نوٹ کر لیتا ہوں ہم شو کے انڈ میں مجھے پلیز یاد کرائے گا کہ سمیں ریویل بھول جاتی ہوں ریویل کریں گے کہ یہ جو ہے کیا ہے اچھا جو آپ نے سوال پوچھو اس کا میں جواب دیتی ہوں اس سے پہلے ایک ایمپورٹنٹ بات میں یہاں پر کرنا چاہوں گی اور وہ یہ ہے کہ رمضان آ رہا ہے اور رمضان میں ہر کوئی جو ہے زکاة نکالتا ہے خیرات کرتا ہے صدقہ کرتا ہے تو اور بہت زیادہ ہم لوگ جو ہے مسلمانوں کو پاکستانیوں کو سپیشلی جو ہے بہت زیادہ چاریٹیبل نیشن کہا جاتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم جتنے بھی پیسے آگے دے سکے بہتر کر سکے وہ ہم کریں لیکن ایک چیز جو ہم نہیں کرتے وہ ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم پوچھتے نہیں ہیں ہم جانچتے نہیں ہیں کہ ہم کن لوگوں کو پیسے دے رہے اور یہ بات کہنے میں بڑی عجیب لگتی ہے اکثر مجھے اس کا جواب یہی ملتا ہے ہم تو اللہ کے لئے کر رہے ہیں لیکن میرے بہنوں اور بھائیوں یہ ہمارے گورنمنٹ کا ایک بہت اچھا انیشٹیٹیو ہے اور ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ایون جو یہ ٹیلیریزم کے جو ویپنز ہیں اور یہ سارا کچھ ہے یہ کہاں سے افورڈیبیلیٹی ان کی آتی ہے یہ اسی طرح کی چند چارٹیز بھی ہوتی ہیں جو ویٹڈ نہیں ہوتی بھائی گورنمنٹ جو آپ کو نہیں پتا ہے کوئی بھی بندہ آکے آپ سے یہ پیسے کٹھا کر اور بہت زیادہ اماؤنٹ میں چارٹی جو ہے یہ جاتی ہے اور پھر یہ نقصان کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ریسپونسبل چارٹی کیجئے اور اس کے اندر کوئی جو ہے برے ماننے والی بات نہیں ہے کوئی آپ کو سنب نہیں کرے گا اللہ کی رامے کوئی چیز کرنے والے اور آپ پوچھ نہیں رہے آپ کا پوچھنا آپ کا حق ہے تاکہ حق حقدار تک یہ ہماری جو ہے بات ہے کہ جس کو بھی آپ چارٹی کریں پھر صحیح جگہ پہ جائے اور پلیز دیکھیں کہ جو human friendly organizations ہیں جو ایک social cause کے لئے کام کر رہی ہیں ان کو ضرور جو ہے چارٹی آپ نے دینی ہے اور اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی آپ پوچھ نہیں سکتے یا آپ اس طرح کی آپ کے وسائل نہیں ہے کہ آپ کہیں سے پتا کر آسکیں چارٹی جو ہے وہ original ہے کہ نہیں ہے یا کیا vetted ہے by government تو آپ government کی website کے اوپر جا سکتے ہیں جو میں آپ کو بتاتے ہوں www.punjab.government.pk slash provincial departments اس website پہ جائیں اس کو پر ایک list of organizations ہے جو کہ government نے خود innovate کیا ہے اور یہ جو ہے بلکل authentic organizations آپ یہاں پر charity کر سکتے ہیں تو پلیز اگلی دفعہ جب بھی آپ خیرات کرنے کا سوچیں سوچ لیں کہ آپ کے پیسے کس ہاتھ میں جا رہے ہیں اور وہ کس purpose کے لئے جو ہے استعمال کیے جا رہے ہیں یہ ایتنکس بہت important message ہے جو سب کو دینا چاہیے یہ رمضان میں ویسے ہی دل بہت بڑا ہو جاتا ہے اور کوئی آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ جو ہے وہ پیسے دے رہے ہیں ابھی تو میں ان باتوں میں جائے نہیں سکتی کہ یہ جو ایک مافیا ہے جو آ کے بچوں کو وین میں اتار کے جاتا ہے صبح پھر شام کو دوسری شفٹ لگاتا ہے اور پھر وہ لے کر آتے ہیں اور یہ کہاں سے جاتے ہیں کہاں آتے ہیں اور یہ پیسے کدھر یوز ہوتے ہیں تو تھوڑی سی اکل جو ہے استعمال کرنا ہے اور ہم بیری ویری گلید یہ لیمنی ہے کہ ٹھیکی چکے ہوتے ہیں اور ہم اور یہ سب سے ت Result اکل جو بھی مادہ آفان ٹھیکی دنی تو اس کو یہ یوٹلائز کر سکتی ہیں جتنی بار بھی چاہے جتنی بار بھی چاہے آپ گرین ٹیز میں آتے ہیں تھوڑا سا لیمن لیمن جوس لے سکتی ہیں ان کی ڈی حیدریتن کو کور کرے گا ان کے باڈی میٹیبلزم کو بوسٹ کرے گا ان کو مطلب دس انفیکٹ کرے گا باڈی کو اندر سے تو جتنا مطلب کر سکتی ہیں اس میں کوئی حام نہیں ہے ان کو بہت ایسیڈیٹی کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر ایکسیسیو لیمن جو ہے وہ انفلمیشن کوس کر سکتا ہے کولون میں لیکن وہ بہت زیادہ اگر سٹرک کوئی چیز یہ بناتی ہے لیکن میں نے کہا ہے لیمن ایڈ کریں گی اپنی گرین ٹیز میں ہاف لیمن جیسے اپنی لیمن ایڈ بنائیں گی لیکن اس کی ایک ایسی چیزیں آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی ٹائم ہوتھ چھوٹی سے بریک کا بریک کے بعد آپ سا رہیں باریکم بیکنی مہیکی مورننگ ہم ہے اپنے مانس کاؤنٹر پے نائلا کیا بنا رہے مانس آج میں مانس بنا رہی ہوں یہ بہت اچھا ہے ہر فال کے لیے اور جیسے بار ڈرائے ان کے دل بہت لگے ہیں ڈامیج سے ہو رہے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے ٹریٹی ٹھے ہیں ان کے انہوں نے ٹھیک سکرہ کرائی ہیں لیکن اس کے بعد مجھے لگتا ہے انہوں نے اتنی خاص سپنے کو کیئر نہیں کی تو ابھی جب ہم یہ لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے ان کے بالوں میں شائن بھی آئے گی اگر ان کے ساتھ ہیر فال کا پرابلم ہے تو وہ بھی ان کا بہتر ہو جائے گا اس سے اور سب سے جو بڑی بات ہے کہ ڈینڈرف کے لیے یہ بہت اچھا ہے جیسے ڈینڈرف بہت زیادہ ہو جاتی ہے ایچنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس ماسک سے ہمارے وہ چیز کنٹرول ہو جائے گی تو اس کا بنانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے لیمن تو آپ کو پتا ہے بہت بہترین چیز ہے لیکن ہم اس میں پروٹین کے لیے انڈا بھی ایک ایڈ کر لیں گے اس میں ایک ہمارے پاس ایک ہے اچھا اس کی smell چلی جائے گی نا میرا سب سے پہلا سوال کوئی بھی چیز سر کے لگانے کیا ہے جب ہم اس میں لیمن ڈالیں گے تو اس کی smell چلی جائے گی ٹھیک ہے اور اس کو واش آؤٹ سے کسی خاص شامپو سے کرنا ہے نہیں آپ کسی بھی شامپو سے کرنا ہے اور اس میں ہم دو لیمن جو ہیں ان کا جوس ڈال لیں گے ٹھیک ہے کیونکہ پال زیادہ لمبے ہیں اس وجہ سے تو ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب وہ کیپسول توڑ کے ویٹیمن ای کے کیپسول ہم اس میں ڈال رہے ہیں یہاں پہ بہترست ایک اور ڈالیں اچھا سماس میں میں ادل کرے آپ کو ٹھا کے میں بیٹھ جاؤ گیاں پر آپ لیز میرا شو کر لیں گے باقی ہمیں ماسک لگوا لیتی ہیں یہاں مجھے بھی ضرورت ہے ایک اور ڈال رہے ہیں اچھا کی ہائی لائٹ کے بعد آپ کے بالچے تھوڑے سے فریزی ہو جاتے ہیں جی اس کے بعد آپ کیئر زیادہ کرنی پڑتی ہے اور بچیاں جب ہائی لائٹس کروا لیتی ہیں تو وہ سمجھتی ہے بس اب تو ہو گیا اب تو ضرورت نہیں ہے لیکن میرے خیال میں اس کے بعد ہمیں زیادہ کیئر کرنی چاہیے اپنے بالوں کی آئلنگ وارا پروپر کرنی چاہیے ماسک لگانے چاہیے ہیں یہ ہم نے اس میں اولیو آئل ڈال دیا اب یہ ہمارا ماسک بہت اچھا سا تیار ہو گیا اور ہم نے اس کو اپلائے کرنا کتے دیر کیلئے چھوڑنا ہے اس کو ہم اس کو ٹوینٹی فائیب ترٹی مینٹ کیلئے لیکن جب ہم اس کو شاور کیاپ لگا دیں گے تو پھر ہم اس کو ٹوینٹی مینٹ کے بعد بھی واش کر سکتے ہیں تھوڑا سا ہیٹ کرنا ہوگا تو وہ شاور کیاپ سے ہم کچھا اس کا آ جائے گا تو وہ وہ کرتے گے لیمن جو ہے جیسا کہ بھی ڈاکٹ سایب نے بتایا فیٹ کٹر ہے تو ڈی ٹوکسی فائی واتر بھی آپ بنا سکتے ہیں اکثر خواتین جو ہے موٹاپا ہے یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے تو رات کو ایک باٹل پانی لے لیں چار گلاس پانی اس میں دو لیمن نچوڑ لیں اور میں تو اس میں چھل کے بھی ڈال دیتے ہیں ایک کھیرہ ڈال لیں اس میں سلائس کر کے اور ہینڈ فول منٹ لیو ڈال لیں اس میں پودینے کے پتے اور ادرک کا ٹوکڑا ڈال لیں آپ پوری رات اس کو فریج میں رکھیں صبح اس کو اچھی ہلا لیں اور آپ پہ گلاس نہار مو پیاں اور سارا دی وہ پانی پیاں آپ دیکھیں سیون ڈیس میں آپ کا 3kg تو اچھا ویٹ ریڈکشنی لیمن بہت اچھا ہے صبح اب جیسے سکن بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے یا کچھ ایسا مسئلہ ہے صبح نیم گرم پانی میں بھی لیمن اور شہر دائیٹ کر کے پینے سے بہت اچھا سکن پہ بھی بہت اچھا افیکٹ آتا ہے اور بیٹ بھی کام ہوتا ہے اچھا ایک کچھ بتائیں اویلی ہیر کے لیے آپ کونسا ماسک بتائیں گے اویلی ہیر کے لیے بھی لیمن کا ماسک بہت اچھا ہے لیکن آپ اس میں یہ نہ ڈالیں ویٹیمن ای کے کیپسول نہ ڈالیں تو وہ بہت اچھا ہے اس کے بعد آپ دہی لگا سکتے ہیں مالوں میں دہی بہت اچھا ہوتا ہے اویلی ہیر کے لیے اس سے بہت فرق پڑتا ہے ویسے اکسر ایسا ہوتا ہے کہ واش کرتے ہیں اور شام تک بال اویلی ہو جاتے ہیں اس کا ایک میں بہت اچھی تیپ آپ کو بتا ہوں اچھی طرح ڈال کرنے کے بعد تھوڑا سا پاودر سپریٹ کرتے ٹالکم پاودر اس کو ایسے مکس کر لیں آپ کے بال دو دین تک اویلی نہیں ہوگا اچھا بلکل ڈرائی شامپس بھی جو ہوتے ہیں وہ ٹالکم پاودر ہی ہوتے ہیں جلن تو نہیں ہو رہی ہے نہیں بلکہ ان کے جو ہائیلائٹ سے ڈال ہو رہی ہیں ابھی آپ دیکھئے گا تھوڑے کے بعد جب ہم واش کر کے واپس آئیں گے تو یہ زیادہ انہانس ہو جائیں گے بلکل میں نے وہ بھی ڈوئی سیلف ٹپس کے اندر بھی یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ لیمن لے تو اپنے بالوں میں ہلکا ہلکا لگا رہے ہیں اس کے بعد دھوپ میں جانا اس کے لئے بڑا ضروری ہے I don't know ڈاکٹرز بیٹھے مجھے کریکٹ کر دیں گے کہ اس کے بعد اگر آپ دھوپ میں جاتے ہیں تو لیمن اور دھوپ کا ریاکشن جائے اس سے آپ کے بالے لائٹ ہو جاتے ہیں لیکن میرے خیال میں دھوپ میں لامن لگا کے جانا نہیں چاہیے چاہے آپ سکین پر لگائیں اگر کوئی ہیٹ ریکوائی ہے تو آپ انڈوز میں جو ہیٹنگ گیجت سے آپ کو دھوپ میں لگا سکتے ہیں در ایر دیرکٹ سن لائٹ سے تو آپ کو پتے ہیں پسینہ اور ایرٹیشن اور سیبم اور سارا کچھ میں کہ وہ اوپر اوپر لگا کے بھی بے بہب کوفی تو میں نے بھی کی ہوئی ہے اوپر اوپر لگا کے نا بالوں پھر پھر اوپر لگا کے اوپر اوپر لگا کے اور پھر سکول جاتے تھے وہ کچھ ڈائ کرنا لائٹ نہیں تھے تو ہمارے لئے یہی چیزیں تھی کہ اسی سے ڈائ کرنا ہے بلیچ کرنا ہے تو آپ نے موں کے اوپر دہی لگا لیا اس کے اندر تھوڑا سا لیمکس کر لیا یا اپنے بالوں میں ڈائ کرنا ہے تو آپ کو پر لیمکس کر لیا کوفی سے بہت زیادہ ہم نے ڈائ کی جتنی بھی دوستے تھی جن کے ریڈ بال ہوتے تو وہ کوفی گرائنڈ کر کے تو اس کو یا تھوڑا سا اپنے شامپو میں تو دھولیں تو اس سے ایک ریڈ ٹنٹ سا بالوں میں آجاتا اور بڑا حسین لگتا تھا اب تو خیر اب تو چودہ سال کی بچیاں بارہ سال کی بچیاں پارلر میں کرا رہی ہوتی ہیں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے اپنے شوق سے کرا رہی ہوتی ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ بچوں کالتا زیادہ شوق ہوتا ہے ایک بات ہے کہ ڈائ کرنے سے بال سفید ہو جاتے ہیں ہو جاتے ہیں ایسا ہوتا ہے آپ کا نیچرل کلر کو بھی کٹ کر دی ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے میرا ذاتی خیال ہے جو میڈیکلی اگر ہم اس کو ایویڈن کریں تو نو نہیں ہوں گے بالوں کے فائبر پر دائی لگانے سے جو کلر ہے وہ روٹ سے ملانین جو ہے وہ ہمارے سکیلپ میں پڑھا ہوتا ہے صحیح لیکن ہائپوتکلی اگر دیکھیں تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے دائی کرنا شروع کیا تو بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ تو گری کو کور کرنے کیلئے دائی سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ جب ایک پروسس سٹارٹ ہو جاتا ہے دی میلانین میلانیزیشن کا تو ابیسکلی وہ ٹرگر ویسے ہی ہو رہا ہوتا ہے چونکہ آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں تو ایک تو لوگوں کو لگتا ہے کہ جب وہ روٹس نکلتی ہیں تو ان کو احساس ہوتا ہے بہت سارے بال سفید ہو دوسری بات یہ کہ جہاں تک میں سمجھتی ہوں اگر آپ فیشن ڈائز لے رہے ہیں جو اس کا تعلق اگر تھوڑا سا نکلتا ہے وہ اس طرح نکلتا ہے اگر فیشن ڈائز لے رہے ہیں تو بال اس کی کیر نہیں کر رہے ہیں بلکل تو اس میں یہ چانس ہو سکتا ہے چونکہ اس میں کنٹینیوز امونیاز جیسے بتایا انہوں نے انائیلہ نے کہ وہ لگ رہے ہیں اور اس طرح سے تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کا ٹرگر ہو جائے لیکن میرا خیال ہے جن کے بالوں کی جنیٹکس ہے بال وائٹ ہونے کی ان کو وائٹیمن بی ٹویلو کی ڈیفیشنسی سے بال بہت سفید ہوتے ہیں جو کہ شاید جنرل پبلک اتنا نہیں سمجھ پاتی صرف ریڈ میٹ ہی ہوتا ہے جس میں زیادہ اماؤنٹ میں وائٹیمن بی ٹویلو ہوتا ہے اگر اس کی آپ مینٹین رکھیں تو بال اتنی جلدی سفید نہیں ہوتے تو ڈائز سے اس کا اتنا زیادہ اس کا ریلیشن نہیں ہے if you are taking proper nutrition and proper care بلکل اور یہ اکسر جو ہے جب بھی انہیں کوئی call کر پوچھتے ہیں میرے بال سفید ہوتے ہیں سب سے پہلے انہیں پوچھتے ہیں because vitamin b12 deficiency is the major cause of hair greying actually جب سیلون میں ڈائے کروا لیتے ہیں خیال ہوتا ہے کہ ڈائے کرا لیا ڈائے کبھی نہیں بعض اوقات پتا ہوتا کہ آپ نے کس قسم سیلیکون ڈائے یا میٹیلک ڈائے آپ نے کون سا apply کروایا یہ بھی چیز جاننا بہت ضروری ہوتا ہے beautician کے لئے بھی اور client کے لئے بھی دوسری بات ہے میرا اپنا ایک experience و ذاتی خیال یہ بھی ہے patients کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے بعد ڈائے سے زیادہ جو آپ heat damage کرتے ہیں بالوں کو روزانہ blow dry روزانہ straightening اگر کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے اس میں زیادہ chances ہوتے ہیں بالکل اسی طرح جیسے آپ sun exposure کریں تو آپ کی skin tend ہو جاتی ہے اس کا color خراب ہو جاتا ہے بالکل اسی طرح when you keep on ironing your hair یا آپ ان پر کوئی blow dry شدید گرم والا کر رہے ہیں daily کرتے ہیں اکثر جو office going ہے یا working ladies ہیں وہ daily اپنے والوں کے ساتھ کچھ ان کا اس طرح کا ritual ہے بالکل اس میں جو ہے آپ hair fiber اور hair melanin کو damage کر سکتے ہیں اچھا وہ زیادہ نقصان دے ہیں بلکل بلکل ڈیا is your taking it you know کتنا سال میں دو دفع شاید if you're getting a fashion ڈیا اور جو ڈیلی آپ کر رہے ہیں اس میں اس میں موڑے مذہب بھی رہے ہیں مٹیں گے لیکن if we use heat protant اگر آپ کے وقت میں میں نے myself بنایا ہوا ہے تو اگر آپ کھو کرتے ہیں تو اس نقصان دیں نہیں ہوتی بہرحال ان کا نقصان ہے اس میں اسی کوئی بات نہیں کام کرتے ہیں سیرمز ہیٹ پرٹیکٹنگ یا جو سپریز ہوتے ہیں ہم نے ابھی تک آپ کو ایک دوست یہاں پر بیٹھے ہیں ان کو دکھایا نہیں ہے تو میں جلدی سے کانورسیشن میں انٹروڈیوز بھی کر دوں گی اسلام علیکم مہرین نرگز اسلام علیکم کسی ہے سندر صاحب اب آپ کھلکے شورٹس بنا سکتے ہیں میں دیکھ رہی تک ہم ابھی مہرین کو لائن ہی رہے سکرین کے اوپر تاکہ آپ مہرین کے اپنے بالمارشاللہ بہت خوبصورت ہیں آپ کیا کرتے ہیں بہت زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے کیونکہ میں نے تقریباً دو دفع ریبانڈنگ کروایا ہے تو کافی لوگ کہتے ہیں کہ ریبانڈنگ کے بعد بال بہت خراب ہو جاتے ہیں لیکن مطلب ہر 3-4 منز کے بعد پروٹین ٹریٹمنٹ باقائدگی سے کرنا اور ویک میں دو یا تین دفعہ آئلنگ ضرور کرنا کیونکہ مجھے ایجنٹ بیوٹیشن نے کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا آپ کروا تو رہی ہیں لیکن آپ کا پتلا بال ہے تو آپ اس کی کیئر کریں کی تو ٹھیک رہے گا تو وہ چیز میں نے اب تک پتی سے بال دی ہے اور وہ بہت زیادہ آئلنگ اور بہت زیادہ کیئر اس کے لیے تو ریکوائیڈ ہوتی ہے آپ کے بال دیکھے بالکل بھی نہیں لگتا جیسے آپ نے ریبانڈنگ کرائی یہ ریبانڈنگ والے بال بہت سخت سخت سے ہے نا پتہ نہیں میں نے جو دیکھا اس میں کیئر بہت زیادہ چاہے تو ریکوائیڈ ہوتی ہے آئلنگ بہت زیادہ اور ڈائٹ میں بہت پر اس سے ساپسے کرتی ہے ریبانڈنگ سے بال خراب اتنے نہیں ہوتے جتنے کلائنٹ خود خراب کر دیتا ہے یہ بیوٹیشنوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے ہر مہینے یا پندرہ دن کے بعد ٹریٹمنٹس دینا ہے وہ ٹریٹمنٹس کچھ ایکسپنسی بھی ہوتی ہیں کلائنٹ نہیں اس رہا ریگولر آتا تو میں جب میرے سیلون میں آتے ہیں تو میں ان کو پھر لکھ کے دے دیتا ہوں یہ ٹریٹمنٹ آپ بازار سے خرید ہے یہ ماسک آپ نے لینے لگانے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا میں عام کلائنٹ کا دیکھتی ہوں آپ اگر جو ٹریٹمنٹ آپ ہفتے میں ایک دفعہ ماسک لگاتے ہو اور ٹریٹمنٹ کرتے ہو آپ اس کو دو دفعہ کر دو ریبانڈنگ کے بعد تو بال اتنے خراب نہیں خراب نہیں مطلب چھوٹی سی بریک لے اس کے بعد چھوٹی سی بریک لے اس کے بعد چھوٹی سی بریک لے سی بریک لے مجھے 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 میکھے مجھے آمن ہم یہ رات نمید نبید پہلے تاہم پہلے تو ہمیں انگریدینٹس بتا تھے ایس کن اگر سالکھا سونکتے ہیں اس کے بارد ہیں کھلیے اس کھلے پیسٹ کریں گے اس کے بارد ہیں حیرت جیزیسے کھلے عمر پیسٹ کریں گے اور چیزیسے اس کے پرزیمیٹیشن کے لیے تو ہم آئے لکھا خètement پہلے ہیں اس کے بعد ہمیں اگر سو سالکھا ہوں گے جو آپ کے گھر پر ایسی لی بنا سکتے ہیں ایسی لی بنا سکتے ہیں اس میں پہلے مارینیشن ہے پہلے اس کو پہلے مارینیشن ہوگا یہ بلے گا چائنے سٹائل میں اچھے ٹھیک ہے ہم درہا دیفرنٹ ملا رہی کیونکہ میں نے کڑائی ٹائپ لیمن چکن کھائے اس میں جنجر بھی ہے اچھے ٹھیک ہے تو ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیتے ہیں چکن کیوں کٹنگ ہے ٹھیک ہے کٹنگ مین چیز کاؤن کی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم سرف کریں گے آپ اس کو رائس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں آپ اسے بھی کھا سکتے ہیں سوپ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے زبردست ٹھیک ہے لیکن سوپ کے لیے یہ چکن چھوٹا ہوتے ہیں یہاں بڑے پیسز ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہم ڈال دیں کون فلاور کیونکہ کون فلاور اس کی بیس کو صافٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی چکن ہے آپ ایسے فرائے کریں گے تو ہارڈ ہوگا ٹھیک ہے آپ اسے کانفر لگا دیں گے یہ صافٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس پہ ہم صالت یوز کریں گے ہم اس کو ساتھ پر مہرنی اکردیں اس ساتھ پر کولر بھی ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم سندر کیسی ہیں آپ صدب علیکم السلام میں بلکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے اور آپ کو ایڈوانس میں ہمیں رمضان مبارک آپ کو بھی ہیر مبارک چی ہیر مبارک چی ہیر مبارک چی کیوں آپ نے رمضان کا کال نہیں کرنی ہمیں بالکل کرنی ہے لگن پتہ نہیں ہوتا ہم نے کال ملے ہیں ملے گی ملے گی انشا 30 دن ہے جی ضرور ملے گی آپ کا مجھے گرا رہا پینکس بہت اچھا لگے تینکیو مجھے بہت پسند ہے ملے گی ملے گے مجھے پتال ہے جن کو زیادہ کو زیادہ ہی مبارک چیز ملے گی مجھے پتے ہیں کیونکہ ملے گی ملے گی جی جی بالکل ہے میں مطلب تھوڑا سا ویٹ لوس کرنا چاہتی ہوں میں ایکس پر سے آپ کے پوچھنا چاہتی ہوں کہ لیمان کو ہم نمزان میں کیسے انکلوٹر سکتے ہم دیائیٹ میں کتنا تھوڑا سا ویسے بتائیں کتنا تھوڑا ویٹ لوس کرنا ہے ایک کیجی دو کیجی تین پانچ کتنا تھوڑا کدر یہ نہیں بتانا پھر ہم بتائیں گے نا کتنی ایک سٹریم ڈائیٹ کرنی ہے یہ کتنی کم ڈائیٹ کرنی ہے چلیں ہم آپ کو تھوڑا سا ویٹ لوس کرنے کا بھی بتا دیتے ہیں اور زیادہ ویٹ لوس کرنے یہ مہرین نرگس کا دپارٹمنٹ ہے لیکن ہے نا ہم جو ڈائیٹ پانٹ بنا رہے ہیں وہ ہے بھی روزوں میں ویٹ لوس کا ہی ہے روزوں میں ویٹ لوس کا ہی ہے ہم کس طریقے سے رمزان میں اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں کہ آپ کے سہری اور افتاری کے میلز کے ساتھ میں آپ کا جو ہے تو وہ ساتھ میں ویٹ بھی آپ کا کام ہو جائے اچھا زبرداش کیونکہ ایسا ایک مہینہ جس میں آپ زیادہ گھنٹے دن کے کچھ نہیں کھاتے اس کے اندر زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ویٹ پوٹ آن کرتے ہیں تو یہ کیوں ہوتا ہے بلانا چاہ رہے ہیں آپ کا پلیز ادھر آجائے آجائے آجائیں کہ آپ ہمارے پاس سے لیمون کا زیادہ تر لوگوں کا کرسپٹ یہ ہوتا ہے کہ ویجٹیبل میں لیکن بیسک یہ فروٹ ہے یہ ہم نے نہیں بتانا تھا یہ تو ہم نے چھپایا ہے یہ تو ہم نے اینڈ میں بتانا تھا یہ تو سوال تھا یہ تو کنفیوز کیا تھا ہم نے سارو کو چہلے جی یہ تو ہم نے بتانا تھا یہ توفہ جانا آپ کو شر فسیم دیں گے ٹھیک ہے ہم نے آپ کو دیں گے اب یہ جرمالے میں ہمیں اچھی سی ڈش کھلائیں گے ہم نے اس کو مرینیٹ کر لیا مرینیٹ کر لیا اور ہم نے اس کو فرائی کریں گے ٹھیک ہے ہم نے اس کے لئے بلے بلائیں گے ٹھیک ہے اسلام علیکم سوالیکم اسلام میں لہار کو سامن بات کر رہی ہوں کیسے ہیں آپ؟ میں بلکل اچھیک تھا ہوں آپ کیسے ہیں؟ بہت پیاری لگ رہی ہے لیمن کلر میں تینکیو جی، تینکیو سو مچ اور میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہوں گی لیمن پھل ہے اب تو آپ کو بتا چلیے اب تم نے بتا دیا سارو کو ہے لیکن چلے ٹھیک ہے بلکل صحیح جواب دے رہے ہیں آپ لوگ میرے بڑے کلمان کالرز ہیں سندہ ساپی آپ اچھی لگ رہی ہے مجھے میں جیسے بڑے آپ نے اپنا حد وہ مجھے گفت کر دیں آپ کیا بات نہیں اتنا اچھا تو میں کیا کروں پھر میں انسانوں کے سوال بہت چلے جواب وہ مجھے میں لے لینے چاہیے مجھے سوال بہت اچھے لگ رہے ہیں بہت چلے کہ اچھا ڈلے گئے جو آپ نے سایٹ کیا ہم سے کوئی سوال ہے ہم سے سوال ہے؟ ایسی نی بس ٹھیک ہے آہکے نہیں نہیں بس ٹھیک ہے آہ نہیں بس ٹھیک ہے جیسے شروع میں بات بھی ہوئی ہوگی میں نے تھوڑا سا لیٹ کیو کی جوئن کیا ہے کہ فیٹ کٹر کی جیسے میں نے بات سنی تھی کہ پریشب کہتے ہیں کہ برطن بھی آپ نے دھونے ہیں تو کسی ایسے بار سے دھویں کہ جس میں لیمن ہوتا ہے کیونکہ لیمن کی جو طاقت ہے وہ فیٹ کو کٹ کرنے کی ہے فیٹ کو روکنے کی ہے بلکل اور ایک وائٹیمن سی جو مین انگریڈینٹ ہے لیمن کا سانی تمام جتنے بھی اس میں نیوٹریئنٹس ہیں سب سے زیادہ جو نیوٹریئنٹ اس میں ہے وہ بی کمپلیکس اور وائٹیمن سی ہے اور وائٹیمن سی بسکری اسکوربک ایسڈ ہے تو آپ کے فیٹ کٹنگ پروسس کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کر لیتا ہے اب رمضان میں اس طرح سے ہے کہ آپ نے تقریباً اب روزے بھی اتنے زیادہ ہمارے لمبے ہو جاتے ہیں اسے چودہ پندرہ گھنٹے کا آپ کا روزہ ہے تو آپ نے اتنا لیمن آپ نے سہری میں نہیں لیکن آپ افتار میں اور پھر آپ گرین ٹی کے ساتھ میں آپ لیمن کا کنٹراسٹ آپ یوز کر سکتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ایمٹی سٹرمک بھی آپ کو وہ ایسیڈک ایفیکٹ نہیں دے گا اگر آپ سہری میں زیادہ ایسیڈک ایفیکٹ والی چیزیں لیں گے تو ڈیفنیلٹی وہ آپ کو روزے میں کیونکہ آپ ایمٹی سٹرمک ہوں گے تو آپ کو پرابلم کر سکتا ہے لیکن افتاری کے ساتھ میں یا پھر رات کو سوتے وے جیسے ہم جنجر ٹی یا ڈیٹوکس ٹی کی بات کرتے ہیں اس میں اگر آپ ہلکا سا لیمن ایٹ کریں تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل بہت زیادہ ہیلپفل ہوگا ویسے ہی روزہ میں ویٹ تو کم ہو جاتا ہے اکثر لوگ مجھے بھی کہتے ہیں کہ روزہ میں کیا ڈائیٹ کرنی روزہ میں تو ویسے ہی ویٹ کم ہو جاتا ہے لیکن سندس ایسا نہیں ہوتا روزہ میں لوگوں کا ویٹ گین ہو جاتا ہے اس کے جو بنیادی ریزنز ہیں وہ یہ ہے کہ افتار پارٹیز ہوتی ہیں پھر ہمارا کولا ڈرنکز کی طرح زیادہ ہوتا ہے اور پھر اتنی گرمی میں جو ہم جوس پی لیتے ہیں تو ایبریج اگر ایک بندے کو ہم لیکے تو وہ چار سے پانچ گلاسوں سے فرم جوس پی لیتے ہیں افتاری میں پانی کی جگہ پہ تو یہ تمام چیزیں اگر آپ اس کو تو ون ٹوئنٹی کیلوریز پر گلاس کے حساب سے بھی آپ جوس کو لے کے جاتے ہیں تو آپ کی تقریباً فائیف ہندرد سکس ہندرد کیلوریز سے جوس سے بن چاہتی ہیں پھر اس کے لابے اگر روٹین میں ہم لوگ اس طرح کی افتاری بنا رہے ہیں جس میں پکوڑے بھی ہیں کچوریا بھی ہیں سموسے بھی ہیں ایک آئیٹن بھی اگر آپ نے فرائیڈ اٹھا لیا ہے تو وہ آپ کے سارے پلان کا بیڑا گھر کر دیتا ہے تو آپ نے وہ چیز کو آپ سوچتے تو ہے کہ میں نے میری فاسٹنگ کی ہے اور زیادہ کھا کے شاید میرا روزا اچھا گزر رائے گا لیکن اس کا بالکل اپوسٹ ہوتا ہے تو آپ نے فروٹین پر زیادہ فوکس رکھنا ہے جو آپ کو فلنگ افتار دیتی ہیں فائیفر پر آپ نے فوکس کرنا ہے جیسے زیادہ فروٹس لینے ہیں انستید آف کہ آپ فیٹس پر جائیں سموسے پکوڑے اور یہ سارے چیزیں لیکن اتنی فتر ہی رمضان میں کچھ الگی طلب ہوتی ہے کچھ کنٹرول ہی ہو رہا ہے سپیشلی آپ جہاں سے گزریں جہاں سے گزریں تو ہوا میں رمضان کی شام ہوتی ہے اس میں ہوا میں صرف پکوڑوں کی خوشب ہوتی ہے جہاں سڑکوں پہ بھی آپ شیشہ کھولتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ فرقی چیزیں آپ روگ بھی نہیں سکتے آپ نے جہاں پر فرقی چیزیں نہیں اس کے ساتھ میں لیمن کا آپ میں کیا بنا یہ بناتے ہیں شیف صاحب صاحب دارے یقی طلب ہی ہمیں رمضان میں لوگوں کا بھی چھت پٹی چیزیں اس میں زیادہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے فرائی ڈائرڈ ہالانکہ پیاز آپ کے ساتھ پوٹی سے پاری ایبزورب کر لیتا ہے ہم مجھے بھی مثال ہے کا Coreyしょ assum کتاب gained هيła šٹes Korea پانی کے تو بہت زیادہ طلب ہوگی ہے وہ پ NI jibr ap پیٹھے ہیں اس کی وجہ پینڑے ہیں پانی کا جیسی ہے زیری بہت حابہ حلیتہ کی ہے ہم آج چاہے پانی کی اس پر چھوڑی کو ودا ہے آپ کے استعمال ایک دنب سے مبتان ہے مجلب آپ اس کی معمان اور مجلب دلÉم see کشانگہ آپ نے اپنے افتاری نے کیا چیزی کھنا دلعگ یقین ایڈو لکھا جن میں سب یقین کہ آپ لوگوں نے خیرات کرنی ہے رمضان میں ہر کوئی زکاة نکالتا ہے ہر کوئی charity کرتا ہے لیکن responsible charity ہر شہری کی ذمہ داری ہے تاکہ حق حق دار تک پہنچے اور آپ جس کو بھی charity دینا چاہتے ہیں زکاة نکالنا ہے جو بھی آپ جو ہے اللہ کی رحمت دے رہے ہیں تو آپ نے تھوڑا سا جو ہے یہ effort کرنی ہے کہ آپ پتہ لگائیں کہ وہ پیسے آپ کے کہاں استعمال ہو رہے ہیں آپ جس organization کو دے رہے ہیں کسی charity کو دے رہے کسی بندے کو دے رہے جس نے گھنٹی بجائی اور وہ باہر کھڑا ہے تو آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس سے پوچھیں اور آپ کے جانے کہ وہ پیسے آپ کے کس purpose کے لیے اور کہاں استعمال ہوں گے جو لوگ بڑی charity کرتے ہیں جو لوگ زیادہ جو ہے پورے سال کا زکاة نکالتے ہیں جو transfer کرتے ہیں organizations کو تو کوشش کریں کہ by cash جو ہے کوئی چیز نہ دیں by check آپ جو ہے وہ دے دیں تو تاکہ آپ کو پتا چلے کوئی آپ اس کا track رکھ سکیں کہ کون سے پیسے آپ کے کہاں پر گئے ہیں باقی جو لوگ بھی charity کرتے ہیں جو بھی چیز دیتے ہیں آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ آپ پتا کریں کہ کہاں آپ کے پیسے لگائے جارے ہیں اس کے لیے government نے جو ہے آپ کو ایک website پر پوری list of organizations رکھ دی ہے تاکہ آپ اس کے اندر سے دیکھ سکیں کہ جس جس اس کے اوپر سارے جو ہیں آپ کے charities بھی ہیں اس کے اوپر جو religious reasons کے لیے وہ بھی سارے ہیں تو آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے کون سے government-vetered charities ہیں جہاں آپ پیسے دے سکتے ہیں تو میں آپ کو ایک تفا website بتا دیتی ہوں www.panjab.governmentgov.pk slash provincial departments اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں آپ charity کر سکتے ہیں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ پاس تاکہ آپ کے پیسے کسی بھی غلط purpose کے لیے use نہ ہو اچھے جی اب ہم نے اس میں جنجر اور گارلک ڈالے اس میں چیک ہے اب یہ چکن سارا اس میں شفت کریں گے چیک ہے سکتے کریں گے سکتے کرنے کے بعد ہم اس کے اندر لیمے جیوز وغیرہ تھوڑا ساتھی چھوزے چونکہ یہ چونکہ یہ جو ہوتا ہے یہ شیلد لے کے کھانا پکانا چھے جب تک ہم یہ یہاں پر ایڈ کریں ہم ڈائی پلان کی طرف بھی اپنے چھے چھوٹی سمیں ہم آپ کو بتانے والے ہیں جو آپ کا سوال تھا تھوڑا سوئے اٹھلوز کرنا ہے زیادہ سوئے اٹھلوز کرنا ہے اس کے لئے رمزان میں آپ نے کس طرح چلنا ہے جی ہلکل ہلوڈی اٹھنگ کرنی ہے سب سے پہلے امپورٹن چیز جو ہے سب کچھ کھانا ہے تھوڑا تھوڑا کھانا ہے اور تھوڑا ہلڈی اٹنگ آپ نے رکھنی ہے ویٹ لاؤس کو بھی آپ نے یہ نہیں کرنا کہ بس روزوں میں کیونکہ اکثر ایت کے بعد شادیاں شروع ہو جاتی ہیں لوگ کہتے ہیں بس قزن کی شادی ہے جلدی جلدی بیٹ کم ہو جائے تو آپ نے اتنا زیادہ ہیپ ہیزر نہیں کرنا اگر اب پورے روزوں میں آپ کا فور کیجی فائیف کیجی بھی آپ کا کم ہو رہا ہے تو وہ بھی آپ کا ہیلڈی بیٹ لاؤس ہوگا کیونکہ اس سے زیادہ میں آپ جائیں گے تو ڈیفنیٹلی آپ کی فاسٹنگ افیکٹ ہوگی سب سے پہلے آپ نے کیا چیز کرنی ہے کہ جیسے آپ اٹھ جاتے ہیں سیری بنانے کے لیے تو نیم گر پانی میں آپ نے ہاف لیمن لینا ہے اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی ایسی ڈیٹی کا یا کوئی ہارڈ برننگ اس طرح کی پرابلم نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ اٹھ جاتے ہیں سیری بنانے کے لیے سپیشلی فیملز کچن میں کیا کریں ہلکا سا نیم گر پانی لے کے لیمن سکویز کریں اور ایک گلاس تو پہلے لیمن کا انہوں نے پی لینا ہے اب آپ نے سیری میں کیا کرنا ہے آپ نے افطار اور ڈینر میں کیا چیز لینی ہے سیری میں کوشش کرنی ہے کہ فیٹی آئیٹمز کا آپ انتخاب نہ کریں کیونکہ جب آپ زیادہ فیٹی چیزیں مثال کے طور پر فرائے انڈا اوملیٹ اور پراتھا اس طرح کی چیزیں آپ لیں گے تو سارے روزے میں آپ کو بہت زیادہ پیاس محسوس ہوگی اور وہ آپ کے لیے ایک ایریٹیٹنگ سی چیز ہوگی ہم کیا کریں میں تو پراتھے کے بغیر سہری نہیں ہوتی سندھے سے ہاں پہ سادہ آئیڈیل ہوتی ہمیشہ سے پروٹینز ہم کہتے ہیں کہ ایک بھم کیوں لیتے ہیں فور پروٹینز بریکفاسٹ میں بھی ہم کبھی سیلڈ سے یا فروٹ سے ہم سٹارٹنگ نہیں کرتے ضرور پروٹینز کا ایک آئیٹم ہم رکھتے ہیں پھر ساتھ میں ہم کوئی فروٹس وغیرہ یا ملک ہم ایٹ کر دیتے ہیں پروٹینز کی ڈائیجیشن بہت سلو ہوتی ہے تو یہ بہت دیر سے ڈائیجیسٹ ہوتی ہے ایس کمپیر ٹو جو پروٹینز ہوتی ہیں وہ کارڈز اور فارڈز جلدی ڈائیجیسٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو زیادہ جلدی پھر بھوک احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ آپ کی سٹمک میں پروٹینز سٹے کرتی ہیں اور آپ کو فلنگ ایفیکٹ پروائیٹ کرتی ہیں اچھا جی آپ نے فائبر والی چیزیں لے نی ہے سہری میں آپ نے کیا کرنا ہے یا تو آپ یہاں پہ لے لیں دو بران برد کی سلائیسز میک شور کہ وہ صحیح بران برد آج کل تو مارکٹ میں بہت سوفٹ نہیں ہوتا اگر وہ سوفٹ ہے تھوڑا سا سخت ہوتا ہے اگر وہ سوفٹ ہے تو وہ ریفائنڈ ہوتا ہے میدے جیسا ہوتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سخت کرش کرے چورا بن جائے تو وہ آپ کا اریشنل بران ہوتا ہے ٹھیک ہو کیا کیونکہ اس میں فائبر زیادہ ہوتا ہے دو بران برد آپ نے لینے ہے یا پھر آپ نے یہاں پر آپشن میں کرنا ہے ہاف چپاتی جو لوگ کہتے ہیں سہری میں روٹی کے بغیر تو گزارا ہوتا ہی نہیں ہے تو ہاف چپاتی آپ لے سکتے ہیں لیکن خوشک یہاں آپ نے اویل ایڈ نہیں کرنا تھوڑا سا دیسی کی بھی نہیں لگا سکتے ہو بلکل لائٹ سا دیسی کی میں ہل چیز انہیلڈی گئی رہی ہوں دیسی کی بلکل ہلکا سب آپ کو ایک سیٹسفیکشن کے لیے آپ ایڈ کرنا چاہے تو دیسی کی بھی ہیلڈی ہوتا ہے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں بلکل بہت زیادہ تیل نہیں بہت ہے تو ون ٹی سپون اس میں آئل ہونا چاہیے یا پھر وائل ایڈ بھی یہاں پر چل سکتا ہے لیکن ون ایڈ آپ نے ضرور لینا ہے اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے یا پھر آپشن میں ہے کہ آپ آپشن میں کیا لے ون پلیٹ آپ کیمہ پھر اٹھا سکتے ہیں کوئی ساتھ جیسے علو کیمہ ہو گیا یا شملہ مرش کے ساتھ میں کیمہ لیکن بھونا ہوا وہ بھی فرائیڈ آپ نے کیمہ نہیں لینا بھونا ہوا آپ نے جو ہے کیمہ لینا ہے تھرڈ پہ آپ نے کیا چیز کرنی ہے کوئی بھی ملک کی چیز آپ نے لینی ہے جیسے یہاں پر آپ ہاف کپ سکم یوگرٹ لے سکتے ہیں سکم نارمل جو گھر پہ آپ جو فیملز خود سے دہی بناتی ہیں اوپر سے بالائی ہٹا دیں سکم دودھ لیں اس سے یوگرٹ بنائے وہ آپ کا آٹومیٹیکلی سکم یوگرٹ مل جائے گا یا مارکٹ میں ایزیلی آویلیبل ہے ہاف کپ آپ نے یہ لینا ہے یا پھر آپ اس میں سالٹش یعنی نمکین لسی بھی ہاف کپ یوگرٹ کی بنا سکتی ہیں اگر آپ لسی نہیں لینا چاہ رہی آپ ٹی لور ہیں تو آپ آپشن میں ٹی بھی لے سکتی ہیں یا پھر اگر آپ فروٹس یا شیک پسند کرتے ہیں جیسے اکثر لوگ مینگو شیک کیا اس طرح کی چیزیں تو مینگو شیک کی جگہ پہ ان کے لیے پیچ شیک یا سٹروبیری یا پھر یہاں پر اپل شیک ان کے لیے بہت زیادہ آئیڈیال ہوگا کہ وہ لے لیں سہری میں اچھا جی اس کے ساتھ ایک اور چیز جو فورت آئیٹم انہوں نے ایٹ کرنا ہے وہ انہوں نے لینا ہے بنائنا اور بنائنا انہوں نے لینا ہے ہاف کیونکہ اس میں فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے انرجی پروائیڈنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پوٹیشیم کی بہت زیادہ رید سورس ہے جو کہ آپ کو سارے فاسٹنگ میں ہیلپ آؤٹ کرتی رہے گی تو ہاف بنانا ایس ایناف پورا لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ اوپر بھی ہم نے کافی آئیٹمز ایٹ کر دیا ہیں اجا جی افتار اور ڈینر پہ جاتے ہیں کچھ فیملیز ہوتی ہیں جو افتار اللہ کرتی ہیں دینر اللہ کرتی ہیں بلکل اگر آپ افتار اور ڈینر ایک ساتھ کر رہے ہیں پہلے میں بتا دیتی ہوں ان لوگوں کے لیے جو افتار اور ڈینر ساتھ کرتے ہیں آپ نے ایک حجور کے ساتھ میں روزہ افتار کرنا ہے اس کے بعد آپ نے لیمن جوز بنانا ہے فریش شکنچ پین پانی لیمن نمک کالی مرش اور چینی پہلے تو کوشش کریں نہ ڈالیں کیونکہ اگر آپ نے لیمون پانی میں بھی چینی ڈالتی تو پھر آپ نے کام خراب کر دیا یا پھر ڈالتے ہیں تو بہت تھوڑی سی آپ اس میں شگر ایڈ کر سکتے ہیں نمبر تھرڈ پہ آپ نے کیا کرنا ہے فرائی چیزیں بلکل بھی نہیں لینی ٹھیک ہے نارمل روٹین میں لوگ چنہ چارٹ دہی بھلے فروش آٹ اس طرح کی چیز پسند کرتے ہیں بلیک چنہ آپ نے جو ہے جوز کرنا ہے ایک پیلا چنہ ہوتا ہے ایک کالا چنہ ہوتا ہے پیلے چنے کی نسبت کالے چنے میں فائبر زیادہ ہوتا ہے اور کارڈز اس میں کم ہوتا ہے اسی وجہ سے وہ تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں کرسپی ہوتے ہیں آپ نے بلیک چنہ چارٹ تقریباً ون کپ آپ نے جو ہے لینے اس میں فل گارنش کر رہی اوپر جتنی بھی سائلڈز وہ ہرہ ڈالتی ہیں یا پھر آپ نے دہی بھلے لینے ہیں دہی بھلے کے لیے پھر وہی بات ہے پکوڑے آپ نے نہیں بنانا وہ ایک دہی بندی بنائی مل جاتی ہے اس کو پانی میں تھوڑا سا سوک کریں اچھے سے اس میں آئل نکال کے پھر آپ نے اس کو یوگرٹ میں ایٹ کر دینا ہے یوگرٹ آپ کا دیفنیٹلی سکم ہوگا ٹھیک ہے یا پھر آپ کے پاس چوائس ہے کیونکہ تیس دن ہیں روزانہ دہی بھلے بھی نہیں کھائے جاتے آپشن میں کسی دن آپ فروٹ چارٹ بھی لے سکتے ہیں تمام قسم کے فروٹس کو مکس کریں اس میں آپ جو بھی آپ جات مسالہ وہرہ ڈالنا چاہتی ہیں وہ آپ ایٹ کریں لیمن ڈالیں اور بالکل لائٹ سی آپ کی یہ ریڈی ہو گیا اب اگر آپ افطار کے ساتھ ہی ڈینر کرتے ہیں تو یہ نیچے کی چیزیں بھی اس کے ساتھ میں ملا لیں لیکن اگر آپ الہ کرتے ہیں ڈینر کو تو اس کو یہاں سے آپ الہ کرتے ہیں اور نیچے کی چیزیں آپ کی ڈینر کے آئیٹمز الگ ہو جائیں گے فورت پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ 150 گرامز یعنی سمجھے کہ تقریبا چکن کے دو میڈیم سائز کے پیسز 150 گرامز میں آ جاتے ہیں یہ آپ نے یہاں پر وائٹ میٹ لینا ہے چکن لے لیں یا فش لے لیں ہفتے میں ایک یا دو دفعہ مٹن بھی لے سکتے ہیں لیکن کسی ایسے طریقے سے آپ نے بنانا ہے جس میں آئل کم سے کم ہو جیسے کہ بار بیکیو ہو گیا گریل ہو گئی سٹیم ایسی ریسیپیز شامی آپ کے فیورٹ ہیں ایک یا دو شامی یہاں پر آپ ایڈ آن کر سکتے ہیں کوئی تو میری پسند کی چیز ہے دو چھو میڈیم شامی ہیں بلکہ سندس وہ تقریبا 150 گرامز وائٹ میٹ پر آرام سے چڑ جاتے ہیں تو آپ نے یہاں پر کوئی بھی میٹ کا آئیٹم لینا ہے ساتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے فریش سیلیڈ فائبر کی انٹیک یہاں پر رکھیں گرین سیلیڈ ہمیشہ بہت ریکمینڈڈ ہوتی ہیں وائٹیمنٹ کی رچ سورس ہوتی ہیں یہاں پر تمام قسم کی چیزیں جو باقی جیسے چکندر ہو گیا گاجر ہو گئی مولی پیاز وہ بھی آپ یہاں پر گرین سیلیڈ میں ایڈ آن کر سکتے ہیں آر آر لاسٹ میں کیونکہ یہاں پر روٹی بخیرہ کچھ بھی نہیں ہے اور میٹ ڈرائی ہے اس کو تھوڑا سا اپیلنگ کرنے کیلئے اس کو ساتھ میں کچھ ایڈ کرنے کیلئے میں نے پدینہ چٹنی یہاں پر ایڈ کی ہے آپ چاہے تو یہاں پر دہی کا رائطہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر ایک آر ٹی سپون آپ یہاں پر کیچپ کی بھی ایڈ کر سکتے ہیں افتاری اور ڈینر کے مینیو میں کہیں بھر بھی روٹی یا چاول نہیں ہے اور چاول ویسے بھی کوشش کریں کہ روزوں میں آپ آوائٹ کریں صرف سہری میں ہاف چھپاتی یہاں پر ہم نے ایڈ کی ہے اور پھر جو آپ کا بیٹ ٹائم ہے وہاں پر آپ نے لینی ہے وان کپ گرین ٹی پھر وہاں پر آپ ہلکا سا لیول آپ ایڈ کریں آپ آرام سے اس میں اگر ایک فیمل سکسٹی سکسٹی فائف کیجی کی فیمل ہے اور انہوں نے تقریباً فائف یا سکس کجی کم کرنا ہے تو آرام سے ون ون ایڈ ہاف دو کیجی اس ٹائم پلین پہ کم کر جائیں گی جو ہلی بیٹ اگر ہنڈرڈ کیجی کی کوئی فیمل ہے یا میل ہے تو وہ تقریباً فائف تو سکس کجی اس ٹائم پلین کے ساتھ میں کم کر سکتے ہیں اور اگر ہنڈرڈ ابو ہے بہت زیادہ جو بیٹ ہوتے ہیں سندھتر بہت سنڈرڈ ویٹ پہ اس کے بعد ہم واپس آ کے آپ کو بتائیں گے کہ اس کو جو ہے کم کیسے کرنا ہے اور جانے سے پہلے میں ایک بات کہتی جاؤں ہم یہاں پر ریسپونسبل چارٹی کی بات کر رہے ہیں تو ایک سب سے عظیم چارٹی جو آپ رمضان میں کر سکتے ہیں وہ آپ روزہ افتار کروا سکتے ہیں لوگوں کا وہاں پہ کھڑے ہو کے تھوڑی اٹینشن دے کے خود چیزیں بنوا کے صاف ستری اگر آپ کسی کا روزہ افتار کریں گے اس کا بھی بہت سواب ہے اور آپ کو بہت اس کا اللہ تعالی عجر بھی انشاءاللہ دے گا ٹائم چھوٹی سی بریک 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 بات افتار بریک 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 باریک بہت مار دنیا بس ٹائم بہت کم رہ گیا ہے اور میں چاہوں گی کہ جو ہم نے ان کے بالوں کے اوپر جادو کیا ہے میں آپ کو دکھا دوں جی بتائیے کیسے لگ رہے ہیں وہ سلکی سمودھ سلکی سمودھ اور ویسے کیسے ہوتا ہے ویسے تو بس خودرہ پر سمودھوں دیر بینوں نے شاہد جاگی ہے اور سمودھ بھی واقع سلکی ہائی لائٹ سنگی نا تھوڑی ہائی لائٹ ہو گئی ہے ہائی لائٹ ساپ کی جانا واپس ریش ہو گئی ہے واقعی اچھا اور یہ جو ہے آپ کے لئے ہفتے میں پندرہ دنگ میں ایک دفعہ کر لیں اور ان کا جو ڈینڈرف کا مسئلہ تھا اب نظر نہیں آرہا تو جن کو ہے ڈینڈرف کا ایشو وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے اس سے یہ بہتر ہو سکے گا ٹھیک ہے جی زبردست thank you آپ نے بھی ساتھ دیا اچھے اپنے اپلیکیشن کی ان کو کہاں سے لے کے آنگی میں جب بھی میں لگانا ہوگا آپ کو مل جائیں گی ٹھیک ہے یہ کہاں سے ہے یہ پیکج میں انکلوڑید نہیں ہے لگانے کے لئے گھر میں خود لگانا اتنا مشکل ہوتا ہے لگا کے ایک ایک جگہ پہ نہیں آپ ہمارے پاس آجیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں آپ کو گھر میں رحمت کرنے کی ضرورت ہی نہیں سارے ساتھ جنس ہو رہے ہوں گے تو جا سکتے بھی ان کے پاس ان کے پاس ان کے پاس ان کے پاس ٹھیک آپ لوگ بھی آئیے ضرورت ایتنے ہی پیار سے ریسیف کریں گے thank you so much for being here Shmailah thank you Mehdeen ٹھیک ہے سب دعائیں دیا کریں میرے پاس جتنے بھی یہاں پر مہمان آتے ہیں اللہ میں ان کو سلامت رکھیں اللہ ان کے بزنسز ہمیشہ رننگ رکھیں اور یہ میرے پاس آتے رہیں اور آپ کو اچھے اچھے مشورے جو ہیں وہ دیتے رہیں thank you so much thank you so much شیف عسیم چلے گئے ہیں باہر ان کو بھی میں thank you بول دیتیوں اجازت لینے کا ٹائم آ گیا ہے جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر میں آپ کو یہ بات بتاؤں گی please 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 charities سب کرتے ہیں رمضان میں سب جو ہے چاہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ ضرور پیسے دیں کسی کی زندگی ضرور بہتر کریں لیکن آپ کے اوپر responsibility ہے کہ آپ یہ چیک رکھیں کہ آپ کے پیسے کہاں استعمال ہو رہے ہیں کون استعمال کر رہا ہے اور وہ کسی غلط پرپس کے لیے تو استعمال نہیں ہو رہے یہ government کا بہت اچھا initiative ہے لیکن یہ کام ہم سب نے مل کر کرنا ہے ہم لوگوں کے پر responsibility ہے حق حقدار تک یہ بات ضرور اپنے دماغ میں رکھئے اور تھوڑی سی محنت کریں اور جا کے جو ہے دیکھ لیں ایک دفعہ کہ آپ کے پیسے کہاں جا رہے ہیں ہماری ویب سائٹ جو ہے government کی ویب سائٹ کے اوپر جائیے list of organizations دیکھئے اور اس کے بعد charity کیجئے میں آپ سے اجازت چاہوں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی